آخری چٹان اور باعدب با ملاحظہ ہوشیاں جیسے معروف ٹراموں میں قیدار ادا کرنے والے معروف پنکار سبحانی یونسکو مدعہوں سے بچھڑے سولہ برس پیٹھا ہے ان کے پنی کریئر کے حوالے سے اکراجی سے ریپورٹ کر رہے ہیں حسن ناصر سے دیکھیں ریڈیو، ٹیلیویزن، اسٹریج اور فیلمی دنیا کے کونہ مشک اداکار سبحانی بھائیونس جن کا شمار پاکستان تیلیویزن کے ابتدائی دور کے فنکاروں میں ہوتا ہے انیس سو تیس کو بھارت کے شہر اور انگاباد میں پیدا ہوئے اور تخصیم ہن کے بعد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پاکستان آ گئے اور کراچی میں سکونہ تک تیار کی سبحانی بھائیونس نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے صداکار کے طور پر کیا جہاں اپنی خوبصورت آواز اور منفرد لبو لہجے کے باعث انہیں بہت پذیرائی ملی اسٹریج ڈرامو میں کام کرنے کے بعد وہ پاکستان تیلیویزن سے منسلک ہو گئے جہاں انہوں نے پی ٹی وی کے مطابق ڈرامو میں اپنی شاندار آدھاکاری کے جوہر دکھائے ان کے مقبول ڈرامو میں تعلیم بالغان تنہائیاں میرا نام منگو آخری چٹان مرزا غالب بندر روڈ پر انسان اور آدمی انتظار فرمائیے لال خلے سے لالو کھیب تک محمد بن قاسم جو دنی پانچ آخری چٹان اور خدا کی بستی شامل ہیں جبکہ پی ٹی وی سے نشر کیے جانے والے ان کے آخری اٹرامو میں بعد اب باملائزہ ہوشیار میں ان کے ادھاکاری اب بھی ناظرین کے ذہنوں میں تازہ ہے علم و پن کی شما کو پروان ہے رہ داری کی ضرورت نہیں ہوتی ذلِ الٰہی روشنی سے کون کہہ سکتا ہے کہ وہ گھر کی روزن سے باہر نہ جائے کہاں سے آئے ہو تم ملک فدادات سے اور اب ملک نیک آباد کا قلد ہے وہاں کی تاریخ لکھنا چاہتا ہوں میں ملک نیک آباد کی تاریخ لکھو گے ہماری تاریخ نہیں لکھو گے جی تاریخ کے لیے ماضی بھی ضروری ہے علی جا اور ایک معرف کے لیے اس کا متقبل بھی ضروری ہے سبحانی بائیونس نے فلوی دنیا میں بھی اپنے فن تلوہ منوایا اور کئی فلموں میں یادگار کام کیا شاندار سنی خدمات کے اقراف میں سبحانی بائیونس کو متعدد ازارہ سنوازہ گیا تیش مئی دوہزار چھے کو سبحانی بائیونس طویل علالت کے بعد پراچی میں انتقال کر گئے میدان اداکاری اور صداکاری میں شاندار کام کے باعث انہیں طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا حسن ناصر صدیقی پاکستان ٹیلی ویزن نیوز کراچی سبحانی بائیونس کے کریئر پر آپ نے ریپورٹ ملاہیتا تھی